اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس ٹو فیس اس ہفتے ہمارے ساتھ موجود ہے ایک انتہائی اہم شخصیت ایک ایسی شخصیت جنہوں نے نہ صرف ہماری ایجنسیز کے ساتھ سرو کیا ہے بلکہ مختلف امور پر ان کی رائے نہایت اہمیت کی حامل ہے میں بات کر رہا ہوں ایکس ڈی جی انٹیلیجنس بیورو جناب مسعود شریف خٹک صاحب کی اسلام علیکم سر وعلیکم اسلام سر کیسے مزا جائے شکر الحمدللہ مسعود صاحب یہ فرمائے گا ایکس آرمی چیف اسلم بیگ صاحب نے خدشہ ظاہر کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت منفی نویت کے ٹی وی ٹاک شوز بات چیت کے خاتمے کا سبب بن سکتے ہیں آپ کے خیال میں ہمارا جو آزادی اظہار کا چیمپئن میڈیا ہے اس وقت اسے کس طرح سا بیہیو کرنا چاہیے یا ہماری حکومت کو اس وقت کس نویت کی میڈیا مینجمنٹ ٹیکٹکس کی ضرورت ہے میرا خیال ہے جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے مجھے تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی جس کی وجہ سے کوئی خرابی پیدا ہوگی البتہ دیکھیں انڈویجلز ہوتے ہیں کوئی عجیب باتیں ایسے کر جاتے ہیں جو وہ انڈویجلز کا وہ ہے میرا خیال ہے دونوں سائیڈز حکومتی سائیڈ بھی اور دوسری سائیڈ بھی یہ چیز سمجھتی ہے کہ یہ ایک انڈویجل کی رائے ہے بہت سے لوگ آکے کہہ دیاتے ہیں کہ یہ سارا ایسے یہ فارس ہے یہ نہیں کامیاب ہوگا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ نہیں کامیاب ہوگا but I think میڈیا کا رول بہت positive ہے and مجھے تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی کہ میڈیا کی وجہ سے کوئی نقصان ہوگا right sir اچھا سر پہلے بھی مذاکرات کی راہ ہموار ہوئی تھی لیکن این وقت پر حکیم اللہ محسود کی علاقت میں تمام مذاکراتی ماحول کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اس بار بھی یہی دیکھا گیا ہے کہ مذاکرات ابھی شروع بھی نہیں ہوئے اور ملک میں دہشتگردی کی ایک نئی لہر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے I don't know وہ صحیح ہے غلط لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امریکی تنخوادار یہ کام کر رہے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں نہیں آپ نے تو بریکٹ کر دیا نا کہ امریکی تنخوادار میرا خیال ہے پاکستان کی حدود کے اندر اس وقت بہت سارے تنخوادار مختلف لیولز کے اوپر نیچے فٹ سولجر سے لے کے کافی اونچی اونچی جگہوں تک کام کرتے رہے ہیں اور وہ لازمی بات ہے اپنے اپنے آقاؤں کا جس کا بھی جو حکم ہوگا اس کے مطابق کچھ نہ کچھ کام کریں گے ایسے جو لوگ نہیں چاہتے ہیں کامیاب ہوں وہ اس طرح کی حرکت کریں گے بٹ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک تھوٹا سا ریزیلینس نظر آتا ہے دونوں سائٹ کے اوپر کہ ممکن ہے کہ وہ ان چیزوں کو اب اس چیز کے بیچ نہیں آنے دیں گے کہ دوسروں کے کارنامے یا دوسروں کے کیوئے غلط کام ان ٹاکس کو سابٹاج کر سکے رائٹ سر اچھا سر آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں نون لیگ پیپلز پارٹی کی پریوٹائزیشن پالیسی کی بہت بڑی ناقد تھی اب جب نون لیگ خود اقتدار میں آئی ہے تو اس نے پی اے سو اور او جی ڈی سی ایل جیسے منافع وخشداروں کی نچکاری کا بھی اعلان کر دیا بلکہ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی خیال ہے کہ ان کا بس چلے تو یہ آرمڈ فورسز کو بھی پریوٹائز کرنے کیا کہیں گے نہیں میں کہوں گے دیکھیں یہ جو ایک سٹیج پر نیشنلائزیشن کا ایشو آیا تھا سیونٹیز میں اس کے اوپر اس وقت بھی لوگوں کو اعتراض تھا اور پھر یہ جو مملکت کی ادارے ہیں آپ دیکھیں کہ اگر کسی آدمی نے ایک کمرے میں بھی فاؤنڈری لگائی ہو اور چھوٹا سا ایک فاؤنڈری ہو دس کلو کسی سریعہ نکالتا ہو دن میں تو وہ بھی نقصان نہیں کھاتا آئرن کی اور سریعہ کی اتنی ڈیمانڈ ہے آپ کے پاس اتنا بڑا سٹیل میلز اگر وہ خسارے میں جاتا ہے عربوں روپے حکومتیں ان کو سالوں سال دیتے رہے ہیں میں یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس ادارے کو وہاں سے لے کے یہاں تک اس حالت میں لائے ہے کوئی ان سے پوچھتے کہ آپ کے کیا حالات تھے آج آپ کے کیا حالات ہیں اور یہ سٹیل میلز کی حالات کیوں ہیں تو یہ جو اکاؤنٹیبلیٹی پروسیس ہے جب تک اس ملک میں ٹھیک نہیں ہوگا اور لوگوں سے پوچھ کچھ نہیں ہوگی کہ آپ کو یہ قوم کی امانت ملی تھی اور آپ نے اس کا حشر کیا کیا ہے اور اس کے بعد کچھ لوگوں کو میں تو سمجھتا ہوں کہ اب میں کہنا نہیں چاہتا ہوں بڑھ سخت سے سخت سزاد جب تک نہیں ہوگی تب تک یہ چلتا رہے گا اور آپ جب آپ ہر روز ان کو پیسے دے رہے ہیں ہر روز ان کو پال رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ پرائیوٹائزیشن میں اگر کسی قسم کی دے دیں یہ حکومت کا جی ذمہ واری ہوتی ہے کہ اس میں کسی قسم کی بد دیانتی نہ ہو سر رحمان ملک صاحب کا بھی ایک بیان اگین ایک بیان ان کا کافی دنوں کے بعد منظر عام پہ آیا جس میں وہ فرماتے ہیں کہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے طالبان پر سے پابندی اٹھا لی جائے میں آپ کو ماضی میں لے جانا چاہوں گا ماضی میں طالبان پر سے پابندی اٹھانا تو درکنار ہر داڑھی والے کو پکڑ کے اور طالبان کا نام دے کر اور سلاحوں کے پیچھے بیج دیا جاتا تھا اور اس کے بعد انکل سین سے شاباشیوں کا ایک طویل سزلہ شروع ہو جاتا تھا جو کام اپنے پانچ سالہ دور اقتدار میں نہیں کیا اس وقت کیا ٹک ہے کہ ایک دوسری گورنمنٹ کو اس کا مشورہ دیا جا رہا ہے میرا خیال ہے صاف لفتوں میں میں ایک دو فکروں میں اس بات کو سمیٹوں گا اس یہ کہہ کے کہ رحمان ملک کے سٹیٹمنٹ کے اوپر تبصرہ کرنا بھی وقت کا ضائع ہے وقت کا ضائع ہے اور ان کو جیسے آپ نے کہا پانچ سال دیکھیں یہ جو اس ملک میں آج حالات ہیں وہ کیوں ایسے ہیں اسی لیے ہیں کہ جو آپ پانچ سال روتے رہے کہ این آر او سے حکومت آئی ہے اس این آر او کے تحت آپ کے ایمبیسٹرز لگے واشنگٹن میں ان کی جو حالات ہیں آپ نے خود دیکھے کہ کورٹ میں واپس نہیں آسکے وہ جو سکینڈل تھا حسین اکانی کا اس کے بعد اب یہ دیکھیں انٹیرر منسٹر بارہ سال لنڈن رہ کے تو واپس آئے ادھر انٹیرر منسٹر بن گئے پتہ نہیں کس کس لیول پر اس ملک میں لوگ آتے چلے گئے ہیں ہم اور آپ ہنستے رہے ہیں ان کا مزاق بھی اڑایا ان کے ساتھ باتیں بھی کی ہیں ان پہ تنقید بھی کیا ہے بٹ اس ملک کی صحیح صحیح طریقے سے حفاظت جن لوگوں نے کرنی چاہیئے تھی میرا خیال ہے نہیں کی رائٹ عشاء سر آرمی میں افسر جوان اور یعنی چھوٹے بڑے کی کوئی تخصیص نہیں ہوا کرتی جو میری معلومات ہیں کیا ایسی ایک صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری آرمی ہماری افواج جنہوں نے اتنی شہادتیں دیئے اس جنگ میں اتنی قربانیاں ان کی ہیں وہ اپنی جانوں کے نظرانوں کو اتنی آسانی سے بھلا پائیں گے دیکھیں میں یہ بات کم گا کہ ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک پہلی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی پچھلے دنوں میں چار پانچ مہینے پہلے اور اس وقت جنرل کیانی چیف آف آمی سٹاف تھے وہ اور ان کے موجودہ جو ابھی بھی ڈی جی آئی سائے ہیں جنرل زہیر الاسلام دونوں اس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اگر ان کو کوئی تحافظات ہوتے تو میرا خیال ہے انہوں نے کہہ دینا چاہیے تھا اس وقت اور ان کے بیان یہ تھے کہ پیس کو ایک چانس دیا جائے تو اسی اس کے اوپر یہ حکومت چل رہی ہے کہ فوجی اور سیول اسٹیبلشمنٹ ایک ہی پیج پہ تھی اور سب نے مل کے ایک فیصلہ کیا ساری سیاسی پارٹیوں نے مل کر ایک مینڈیٹ دیا گورنمنٹ کو تو میرا نہیں خیال کہ اس میں ہمیں کوئی نیگٹیویٹی ڈھونڈنی چاہیے جو کہ آپ نے بات کی ہے کہ ہاں اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ان ساروں کی شہادت کہ میں مجھے خود میں فوج میں ہوں میں نے لوگوں کو شہید ہوتے دیکھا ہے زخمی ہوتے دیکھا ہے جنگوں میں قطر کی جنگ میں اور اس کے بعد مختلف آپریشنز میں ایک انفنٹری آفسر کی حیثیت سے تو مجھے پتہ ہے فرسٹ ہینڈ پتہ ہے کہ اس وقت لوگوں میں فوجیوں میں کیا کیفیت ہوتی ہے بڑے نیشنل انٹریس میں اب ان کے بڑوں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے تو میرا خیال ہے پیس کو ایک چانس دینا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس میں یہ ڈھونٹے رہیں کہ شاید ایسے ہو جائے گا وہ ہو جائے گا فوج پاکستان عامی بڑی ڈسپلن فوج ہے دنیا کی ایک بہت پروفیشنل فوج ہے جس میں میں نے بھی بیس پائیس سال گزارے ہیں تو میں نے فرسٹ ہینڈ یہ کہہ سکتا ہوں بہت قربانیاں دینے والی فوج اور میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے جب کہہ دیا ہے کہ آپ پیس کو چانس دیں تو آپ کو گورمنٹ کو چاہیے یا پولیٹیشنز کو چاہیے کہ اس کے اوپر مکمل طور پر عمل کریں اور کوشش کریں کہ بات چیت کے تھوہ یہ معاملہ حل ہو جائے اور اگر نہیں ہوتا بالفرص ایک فریق یا دوسرا فریق کسی چیز پر اڑ جاتے ہیں اور نہیں ہوتا فیصلہ تو میں یہ کہوں گا صرف کہ پاکستان ایک بہت مضبوط مارڈن سٹیٹ ہے جدید مملکت ہے جس کے پاس فوج آرمی یہ وہ سارا کچھ کچھ بھی آپ نام لیں تو وہ آپ کے پاس موجود ہے تو ایک مملکت کے پاس بہت سے آپشنز ہر سیچوئیشن کو ہینڈل کرنے کے لئے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں اور جب یہ بات ہے کہ آپ کے پاس اتنے سارے آپشنز ہر وقت استعمال کرنے کے لئے ہیں تو سب سے پہلا جبکہ ہمارا اتنا جانوں کا زیاہ ہو چکا اتنا نقصان ہو چکا تو بجائے اور ایک کھلی جنگ لیں جس کا یہ پتہ نہ ہو کہ یہ کب ختم ہوگی تو میرا خیال ہے ایک بہت دانشمندہ چیز ہے کہ اس وقت ایک کوشش ضرور ہونی چیز مخلصانہ دونوں طرف سے کہ امن باتچیت کے ثروف قائم ہو سر ایک اور خرابی کی جانب اشارہ کرنا چاہوں گا اسی موقع کی وساطت سے کہ ہمارے میڈیا میں ہمارے کچھ تنقید نگار کچھ دانشوروں کا حال یہ بھی ہے کہ محض شاید شہرت حاصل کرنے کے لیے یا ریٹنگز کے حصول کے لیے یا کسی بھی اور ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے اپنے قومی اداروں کو اپنی مسلح افواج کو ہماری آئیس آئے کو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو ان کی کارکردگی کو تنقید کا نشانہ نہ صرف بنایا جاتا ہے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ غالباً ہماری افواج جو ہیں وہ غالباً کسی اور ملک کی ریپیزنٹیٹیوز ہیں یعنی ہم تنقید کرتے وقت ہر اصول کو ہر منطق کو ہر لوجک کو بالائے تاک رکھ دیتے ہیں جبکہ اس کے برعکس ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں چاہے بدترین کام وہاں سے ہو جائے کوئی میڈیا کوئی نامنے ہاتھ دانشور سامنے نہیں آتا حکومت کی راہ کی دیوار نہیں بنتا میڈیا پہ شور نہیں مچتا یہ کیا طریقے کار ہے آپ کے خیال میں دیکھیں اس میں سب سے بڑا دخل یہی ہوتا ہے کہ ایک آج کل کے زمانے میں دوسرے ملک کو جب نقصان دینا ہوتا ہے تو ان کے دانشور ان کے مختلف شعب بڑے 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 حلقوں میں ان میں وہ لوگ کریئٹ کیے جاتے ہیں جیسے آپ نے خود ایک لفظ پہلے استعمال کیا تنخہ دار تو اس قسم کے جب لوگ وہ جس کو کہتے ہیں نا ٹروجن ہارس میں اندر یا ففت کولم نیس جس کو کہتے ہیں انگریزی میں کہ آپ کے اندر وہ بسے ان کا مقصد یہی ہوتا ہے ان کا ٹاسک یہ ہوتا ہے ان کا مشن یہ ہوتا ہے تو ایسے بہت لوگ آپ کے ڈی جی آئی ایس آئے نے ایپٹ آباد کمیشن میں کھل کر کہا اور اگر ڈی جی آئی ایس آئے کو پتہ نہیں ہے کہ ملک میں اس قسم کی پینٹریشن ہے تو میرا خیال ہے پاکستان کے لئے بہت بڑے خطرے کی گھنٹیاں ہوں گی تو اگر جنرل شجا پاشا نے ایپٹ آباد کمیشن میں کہا ہے کہ پاکستان کے بیراکرسی پاکستان کے مختلف پالٹیشنز مختلف بڑے بڑے بزنسمن ہر ایک میں پینٹریشن ہوئی ہوئی ہے اور لوگ دوسروں کے لئے کام کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اسی وجہ سے ہوتی ہے مسعود صاحب یہاں ہمیں لینا پڑے گا ایک مختصر سا وقفہ ناظرین وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین بدستور امار ساتھ موجود ہے مسعود شریف خٹک صاحب مسعود صاحب سر میرے پاس یہ خبر ہے جو بتا رہی ہے کہ طالبان سے معاہدہ ہو بھی گیا تو بھی جند اللہ کاروائیاں جاری رکھے گی اس کے پاس خودکش بمباروں کی بڑی تعداد موجود ہے امریکی ادارے اپنے دوستوں کی مندد سے مذاکرات کو ناکام بنانے کے لیے ڈرون حملوں کا سلسلہ بھی دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے جو خبر اخبار میں چھپ گئی زبان زدام ہو گئی آپ کے خیال میں کیا ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو اس بات کی خبر نہیں ہوگی اور کیا انہوں نے اس کے لیے کچھ کوئی سٹریٹیجی پلان نہیں کر لی ہوگی دیکھیں اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے مجھے پتا ہے آم فورسز کے ورکنگ سسٹم کیا ہے مجھے پتا ہے گارمنٹ کس طرح فانکشن کرتی ہے کیونکہ بیچ میں میں خود رہا ہوں ایک انٹیلیجنس ایجنسی کو خود ہیٹ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں ہمارے حکومت یا مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز کے علم میں نہ ہو تو مجھے بہت بڑا تاجب ہوگا بہت تاجب ہوگا کہ ان کو معلوم کیوں نہیں تھا تو یہ چیزیں معلوم ہوں گی ساری معلوم ہیں بڑ ایک چیز میں بتاؤں دیکھیں آپ افغانستان لے لیں پاکستان لے لیں ایک ہی نام چلتا ہے طالبان جانڈاللہ ہو گیا دوسرا اور چھوٹے بڑے ادھر ادھر گروپس ہو گئے جب یہ بڑے گروپ کے ساتھ آپ کا ایک نہ کوئی نہ کہیں فیصلہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا جو بھی اس حساب سے پھر حکومت مملکت پاکستان جو بھی اقدام وہ پھر اٹھانا چاہے اٹھائے گی مگر اگر لیٹ سے باتچیت ہو جاتی ہے طالبان سے اور کامیاب ہو جاتی ہے اور امن قائم ہو جاتا ہے جو بھی شرائط ہو منظور ہو نہ ہو یا آپس میں جو بھی گیون ٹیک ہو اس کے بعد یہ جو آپ گروپس کے نام لے رہے ہیں پاکستان کی مملکت پوری صلاحیت رکھتی ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا اور حق پہ جانب ہوگی اور اس وقت میرا خیال ہے پاکستان کی گورنمنٹ کو ایک ہے آپ نے کئی نہ کئی اپنی خودداری دنیا کو دکھانی ہوگی دنیا کے لیے ہم نے بہت قربانیاں دیں سیونٹی نائن سے افغانستان اور پاکستان دونوں ملکوں نے آج دنیا جس شیپ میں ہے اور ایک سپر پاہر ہے دوسری نہیں ہے تو اس میں بھی پاکستان اور افغانستان کا ایک بہت پڑا رول ہے دنیا کو ہمارے لیڈرز کو سمجھانا چاہیے کہ ہم نے فری ورلڈ کے لیے کتنے کتنے خدمات دیئے ہیں کتنی قربانیاں دیئے ہیں اور آپ خدا کے واسے ہمیں اپنا ملک ٹھیک کرنے دیں اور آپ ہمارے جان چھوڑیں کسی طریقے سے ایکسائٹ پر ہوں ہمیں اپنے فیصلے کرنے دیں یہ کئی نہ کئی پر پاکستانیوں کو اٹھ کے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ سب باتیں کرنی پڑیں گی پھر ہی آپ کی جان چھوٹے گی باقی جو یہ رہ گئے گروپس یہ وہ فلانا ڈمکانا وہ پاکستان کی مملکت اتنی کمزور نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکے گی جو لوگ باتچیت کے باوجود بھی پھر اس کے بعد تصادم کے راستے کو اختیار کریں سر مذاکراتی کمیٹی کے رکن تالبان کی جانب سے مذاکراتی کمیٹی کے رکن مولانا سمیو الحق کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ایک بے اختیار وزیراعظم ہے ان کے پاس ڈرون حملے رکوانے کا اختیار نہیں ہے ان کے پاس مذاکرات کی کامیابی کے لیے کوئی ایجنڈا نہیں ہے کوئی ایسی حکمت عملی ان کی جانب سے نظر نہیں آری اس بد اعتمادی کے ساتھ اگر مذاکراتی عمل شروع ہو تو کیا آپ کے خیال میں میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ میں بالکل مولانا صاحب سے اس بات پر متفق نہیں ہوں کہ وزیراعظم با اختیار نہیں ہیں با اختیار ہیں انہوں نے ہیڈ کیا اس اے پی سی کو جس میں آپ کی آرمی اسٹیبلش ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے یعنی آمی چیف ڈی جی آئی سائے سارے بیٹھے ساری پولٹیکل پارٹی ان کے پاس اختیار ہے اور اسی اختیار کے اوپر یہ چل رہے ہیں پاکستان اب وہ پاکستان نہیں رہا نوے کی دہائیوں والا جو ہم نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا کہ جس میں وزیراعظم واقعی کافی حد تک نہیں بلکہ بہت بڑی حد تک بے اختیار ہوا کرتے تھے اب ایسی بات نہیں ہے اور اس سے پہلے دیکھیں جنرل مشرف تو مکمل طور پر با اختیار تھے نا جی تو ان کے وقت میں ڈرون اٹیکس کیوں نہیں ہوئے یہ ایک انٹرنیشنل فنومنہ ہے جو آپ کے اکراس دو بورڈر سے بھی ہوتے ہیں پھر جب آپ کو لازٹ ٹائم ایک جب ہمارا سلالہ کا انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس میں آپ کو ملک کو پتا چلا پہلی دفعہ کہ ڈرونز تو اٹھتے ہی پاکستان سے تھے تو یہ کافی ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ جو میرا نہیں خیال کہ ٹھیک ہے یہ جو ڈرون حملے کا کہہ رہے ہیں ابھی امریکنز نے بھی خود اعلان کیا ہے کہ جب تک یہ پیس پروسس ہے پیرڈ میں جو کہ کچھ نیٹو سپلائی کے روٹس بند کیے پی ٹی آئی نے خیبر پخت انخواہ میں کچھ یہاں سے بھی جو میسیجز گئے امریکن آثورٹیز کو تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اس وقت سیچویشن ایسی ہے کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان اور طالبان کی باتچیت ہو رہی ہے تو میرا نہیں خیال کہ سپر پار یا دوسرے مختلف ملک اس وقت اپنے اوپر ایسا رنگ ڈالیں گے کہ دنیا ان کو ایک ویلن کے طور پر دیکھے سر رانہ سناؤلہ صاحب کا بھی ایک ڈرون حملوں کے حوالے سے بڑا متنازہ بیان پچھلے ہفتے نظر سے گزرا جس میں وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ڈرون حملے نہایت مفید ثابت ہوئے ہیں اور ان کا یہ بھی بتانا تھا کہ اندر سے سیاسی جماعتیں اندر سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان حملوں کی افادیت پر بھی یقین رکھتے ہیں لیکن سیاسی مسلحتوں کے سبب وہ ایسا اس کا اظہار کرنے سے قاسر ہیں تو ایک طرف تو جب یہ ڈرون حملے ہوتے ہیں آپ اس پر اتمنان کا اظہار کرتے ہیں کہ دہشتگردوں کی اور دہشتگردی کی کمر ٹوٹ رہی ہے اور دوسری جانب آپ ایک پریس سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں جس میں عوامی ہمدردی کا وہی ڈراما ہوتا ہے جو ہم آج سے پہلے بھی دیکھتے آ رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس سٹیٹمنٹ کو تو پنجاب گورنمنٹ کی افیشل کور حاصل ہوگی یا پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے سٹیٹمنٹ کو کسی قسمت کا انہوں نے ڈسون کر دیا ہے سمپلی ظاہرے جو ہونا بھی تھا تو دیکھیں جب ہو گیا ہے تو پھر تو پھر ایک انڈویڈیل کی بات چیت ہے نا اب میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں پاکستان کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ پاکستانی خود ذموار ہونے چاہے ہیں اگر ڈرون اٹھتا ہے چاہے اس کا فائدہ ہو نقصان ہو وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے بٹ اگر کسی اور جگہ سے اٹھتا ہے کسی اور مملکت کی طرف سے میرے ملک میں آ کر حملہ کرتا ہے تو وہ بیسیکلی چیز غلط ہے جس کو آپ تو ہم تو پاکستانی ہیں ہم اس کو غلط کہتے ہیں یونائیڈ نیشنز کا ہیومن رائٹس ریپورٹیر اس کا رپورٹ دیکھیں آپ وہ سارے کہتے ہیں یہ ایکسٹر جوڈیشل کھلنگز ہیں اور اس میں بے تہاشا انوسنٹ لوگوں کا نقصان ہوتا ہے مجھے پتہ ہے ہمارے خیبر پختونخواہ کے ساؤت میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں بے تہاشا لوگ ناجائز زخمی مارے گئے بچے عورتیں بوڑے اور یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہیں دنیا سے تو اس کو اچھا کہنا ہے تو میرا خیال ہے بلکل ہی غلط چیز ہوگی کیونکہ ایک نمبر ایک چیز کہ کوئی اور کر رہا ہے اگر یہی چیزیں پاکستان کی افواج کر رہے ہوتے کہ جی اس میں ملک کا فائدہ ہے تو پھر بھی اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہو سائے یہ تو کوئی اور ہمارے ملک میں آ کر اس قسم کی حملے کر رہا ہے ہمیں خود اپنے حالات خود سنبھالنے ہوں گے اور میرا خیال ہے اب ایک چیز ہے بے تہاشا لوگ شاید یہ بھی کہتے ہوں کہ یہ باتچیت کہیں نہیں جائے گی یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا مگر میں سمجھتا ہوں پھر بھی باتچیت کو ایک اچھا موقع دونوں طرف سے مخلص آنا دینا چاہیے اور یہ مسلمانوں کا جو خون بہاؤ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور اسی میں پاکستان کی بہتری ہے جو ڈرون رون خود ہی ختم ہو جائیں گے سر حکومت پر فوجی آپریشن کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا تھا اور تحریک انصاف اور فضل الرحمن صاحب اور ان کی جماعت مصر تھے کہ مذاکرات کیے جائیں مذاکرات بھی شروع ہو گئے لیکن اچانک ان دونوں سیاسی جماعتوں کا ویڈرول آپ اسے کس تناظروں میں دیکھتے ہیں اور دوسرے یہ کہ یہ لوگ پہلے سیاست کر رہے تھے یا اب سیاست کر رہے ہیں دیکھیں ان کا ایک موقع تھا کہ باتچیت ہونی چاہیے وہ موقع ان کا اب بھی قائم ہے میں نے نہیں سنا کہ کہیں عمران خان نے یا پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم باتچیت کے حق میں نہیں ہیں انہیں نے یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخواہ کی حکومت جو ہے وہ ان کی جتنی حد تک ملاقات یہ باتچیت میں مدد کر سکے وہ کرے گی تو یہ میرا نہیں شعال کے کسی قسم کا بڑا ٹی آئی سے آئی ہیں اب وہ آیا اس چیز کو ریپریزنٹ کرنا چاہیں گے نہیں ہیں دونوں کی بڑی بڑی جماعتیں ہیں اور اس وقت فرنٹیر میں جو دو بڑی جماعتیں ہیں خیبر پختونخواہ میں جن کا آپس میں سیاسی ٹیسل ہے موجودہ وقت کے لیے بھی اور آئندہ آنے والے الیکشنز میں بھی تو ان دونوں کو نومنیٹ ٹوین انہوں نے خود کسی چیز کا حصہ نہیں بنے ان کو بنایا گیا اب ان کا چوئس تھا کہ اس کا وہ وہ بنے یا نہ بنے انہوں نے اپنے اپنے موقف سامنے کر دیئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ اسسٹ کریں اس ساری چیز کو اور مولانا صاحب ایک بہت قدوار پولیٹیشن ہے اسی طرح عمران خان صاحب کی پارٹی حکومت میں ہے خیبر پختونخواہ میں دونوں اگر حکومت کو صحیح مانو اور مخلص طریقے سے سپورٹ کریں اور گائیڈ بھی کریں تو میرا خیال ہے وہ اپنی ڈیوٹی ان کی اپنے موقف کے مطابق پوری ہو جائے گی ٹھیک ہے سر ناظرین یہاں وقت ہو ایک مختصر سے بریک کا بریک کے بعد ملتے ہیں بلکہ میں ایک ناظرین بات ہو رہی ہے مسعود شریف خٹک صاحب سے سر میاں نواز شریف صاحب کا یہ خیال ہے کہ اگر سٹیل میلز کو پہلے فروخت کر دیا جاتا تو کم از کم پیسے اچھے کھرے کیے جا سکتے تھے تو ماضی میں جب ایک ڈکٹیٹر نے نجکاری کا اعلان کیا سپریم کورٹ اس کی راہ کی دیوار بن گئی اس فیصلے پر عمل درامد نہیں ہو سکا ملک میں کوہرام مج گیا میڈیا نے چیخ چیخ کر آسمان کو سر پر اٹھا لیا اب جب ایک جمہوری منتخب وزیراعظم نے کیا ہونا چاہیے دیکھیں اگر میں آپ کو ایک دو باتیں ہیں صرف ایک فکر ہے اس میں آپ کو اس کا بھی جواب مل جائے گا اور باقی سب کچھ کا جواب مل جائے گا آپ کے اس وقت وزیراعظم تھے شوقت عزیز آج کہیں نظر آتے ہیں اس ملک میں ہی نہیں ہیں پتہ نہیں کہاں چلے گئے میں نے ابھی سنائے کہ انہوں نے شہریت بھی کسی اور ملک کی مانگ رہے ہیں پاکستان جب تک اس قسم کے لوگوں کو پتہ نہیں کہاں کہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے کر آتے ہیں ان کو وزیراعظم بناتے ہیں ان کو وزیر بناتے ہیں ان کو پتہ نہیں کیا کچھ بناتے ہیں سب کو پتہ ہوتا ہے آپ کو بھی پتہ تھا مجھے بھی پتہ تھا کہ شوقت عزیز نے جس دن اترنا ہے اس ملک میں نہیں ہونا اب ان لوگوں سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ وہ فیصلے کریں گے جو پاکستان کے حق میں ہو پاکستان کی عوام کے لئے اس قسم کے لوگوں کے دیکھیں نا اس ملک میں یہ چیز ہو رہی ہو اس میں یہ سارے عیب ہوں گے جو آپ گنارے اس سے بھی بتر ہوں گے تو پاکستان کی پتہ نہیں کس وجہ سے ہے کہ ہم پھر بھی کھڑے ہیں اور گزارا ہو رہا ہے اس ملک کا تو اب اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں پچھلے جو آپ کے وزیراعظم گزرے ہیں ابھی اترے نہیں ہیں تو سارے نیپ کے کیسز میں کوئی اوگرہ میں ہے کوئی کس میں ہے اور یہ سب کچھ اب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ہم سب ہس رہے ہوتے ہیں سب تالیاں بجھا رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں نا ایک ملک کے یہ چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ادارہ بک گیا وہ ادارہ بک گیا یہ یہاں تک نوبت کیوں آئی کہ آج میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں کہ سٹیل میل بکنا چاہیے کہ نہیں بکنا چاہیے اس کو ایک بہت بڑا منافع بخش ادارہ ہونا چاہیے تھا پاکستان کیلئے اگر نہیں ہیں تو یہی وجوہات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہاں کہاں سے لوگ لے آتے ہیں کدھر کدھر یار دوست اس کو لگا دو اس کو لگا دو اور اس کے بعد پھر ہم سب میں اور آپ ایک کیمرے کے اس طرف ایک اس طرف بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ ملک کا یہ حال کیوں ہے یہ ساری بڑی چیزیں جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے یہ چھوٹی چیزیں اسی طرح خراب ہوتی چلی جائیں گی آج سٹیل میل جائے کل کچھ اور ہوگا سر عصاق دار صاحب کے ایک بیان کی طرف آپ کی توجہ مفضول کراؤں گا عصاق دار صاحب فرماتے ہیں کہ بہتر سیکیورٹی کے باعث لاہور پاکستان کا پیریز بن گیا ہے لاہور پاکستان کا پیریز بن گیا سرانکھوں پہ لیکن کراچی جو ایک عرصے سے جہنم بنا ہوا ہے اس کو کون دے گے گا دیکھیں میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں پاکستان کی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ایک بلوچستان میں 1974 میں ایک بڑا آپریشن آرمی نے کیا اور اس کے بعد ہماری پلٹن بھی وہاں پی تھی اس وقت یونٹ ہم لوگ ایک لفٹین کپتان کی حیثیت سے ہم نے دیکھا وہ سارا کچھ امن ہوا اس کے بعد آج آپ بلوچستان دیکھ لیں کہ جو لوگ آج آپ کے پاس ڈاکٹرز انجینئرز اور بڑے بڑے مختلف پروفیشنز میں ہونے چاہئے تھے اگر ان کو آج جو تھوڑے اچھی عمر کے ہیں اس وقت اٹھایا ہوتا مملکت نے اور مختلف کالجز میں پڑھایا ہوتا اسٹیٹ ایکشپینس پہ اور واپس اپنے علاقوں میں بھیجا ہوتا ان کو اسپتال دیئے ہوتے اس میں وہ کام کرتے تو آج بلوچستان میں یہ حالات پھر نہ ہوتے اس کے بعد آپ دیکھیں یعنی ہم نے خود آج تیس سال بعد جانے دیا جن لوگ کے ساتھ آپ لڑکے انہوں نے مملکت کو پھر قبول کر لیا اس کے بعد آج پھر وہ اسی مملکت کے ساتھ لڑ رہے ہیں کیونکہ تیس سال مملکت نے ہاتھ اٹھا لیا کراچی کی بات کرتے ہیں تو میں اپنی مثال پھر خود دیتا ہوں کہ نائنٹین نائنٹی فائیو نائنٹی سیکس میں انٹل آئی بی کا انٹیلیجنس لیڈ جس کو لیڈ انٹیلیجنس نے کیا تھا گوڈ انٹیلیجنس کے ثرو پولیس نے اور یہ سارے مل کر ہم نے امن قائم کیا تھا نائنٹی سیکس میں اور نائنٹی سیکس میں ہم یہ سوچ رہے تھے میرے جنرل بابر اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے درمیان کہ ہم رینجرز کو کچھ مہینوں میں کراچی سے نکال دیں گے یعنی اس حد تک سٹیٹ کی ریٹ قائم ہو چکی تھی کہ ہم رینجرز کو باہر بیجنے کے لیے سوچ رہے تھے اور آج دوہزار چودہ میں وہی کراچی پھر جل رہا ہے تو اس مملکت نے وہاں سے پھر حالات وہاں تک جانے کیوں دیئے یہ چیزیں ہیں جب تک یہ ملک ٹھیک نہیں کرے گا تو آپ دوہزار پچیس میں بھی بیٹھ کے یہی باتیں میری جگہ کوئی اور بیٹھا ہوگا یہی باتیں ہو رہی ہوں گی تو خدارہ میں یہ کہتا ہوں سب کو کہ جب مملکت ایک چیز ٹھیک کر لیتی ہے اس کو پھر کم از کم خراب نہیں ہونے دن ہے یہ کراچی بلکل پورا من ہو گیا تھا کراچی والے سن رہے ہوں گے میرے سے یہ بات اور اگر سنے ہیں وہ تو وہ بھی آپ کو تائیت کریں گے میری بات بولنے کی ضرورت نہیں ہے نائنٹی فائب نائنٹی سکس میں کراچی میں لوگوں نے سانس لینا شروع کیا تھا آج آپ پھر دوہزار چودہ میں یہ آپریشن وہ آپریشن تو یہ کیوں ہے اسی لیے کہ یہ مملکت ایک چیز کو ٹھیک کر لیتی ہے اس کے بعد کنسالیڈیٹ نہیں کرتی اس کو اور اس کے بعد پھر حالات سلپ کرنے دیتے ہیں تو یہ جو کراچی اور لاہور کا اپنے کمپیرزن کیے دکھ ہے میں ایک بات آپ کو کھل کے بتاؤں آپ کے سننے والوں کو کہ آج اگر پاکستان کی اکانومی نہیں ہے آج اگر پاکستان مکروز ہے تو یہ اسی لیے کہ کراچی نائنٹی ایٹیز سے لے کے ابھی تک کراچی پورا من نہیں ہوا جب آپ کا ایک ہی پورٹ سٹی ہو کمرشل ہارٹ ہو اور اس میں امن پچھلے بیس پچیس سال سے نہ ہو تو آپ سوچیں پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہوگی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی تو یہ جو لوگ اس چیز کے ذموار ہیں اس شہر کو آگ میں رکھنے کے میرا خیالہ وہ اس چیز کے بھی ذموار ہیں کہ پاکستان کی اکانومی آج ٹھیک نہیں تو جہاں تک لاہور کی بات ہے میرا خیالہ سارا میں چاہوں گا پشاور بھی ویسا ہو کوئٹا بھی ویسا ہو سارا ملک ایک ٹرم میں یوز کرتا ہوں یونیفارم ڈیولپمنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کے شہر ڈیولپ کریں اور آپ کے دھیات اسی طرح پڑے رہیں اب تک یہ ہوگا ڈیوائیڈ تب تک آپ کو پرابلمز رہیں گے سر میں نیکسٹ کوئسچن ٹو یو اس وقت جس وقت میں اور آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں طالبان اور حکومت کی مذاکراتی کمیٹی فائنلی مذاکراتی ٹیبل پر بیٹھ گئے ہیں طالبان کی جانب سے تین نکاتی ایجنڈا پیش کیا گیا ہے اور حکومت کی جانب سے پانچ نکاتی طالبان کہتے ہیں کہ حکومتی کمیٹی کا دائرہ کار منڈیٹ اور اختیار کیا ہے انہیں جاننا ہے کمیٹی طالبان کے مطالبات منوانے کی کس قدر صلاحیت رکھتی ہے آرمی چیف ڈی جی آئیس آئے اور وزیراعظم سے ملاقات کی خواہش آپ کے خیال میں تینوں چیزیں قابل عمل ہیں دیکھیں یہ بھی پہلی ابتدائی میٹنگ ہے اور ابتدائی میں انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ کمیٹیاں آپس میں دوسرے کو ایک قسم کا انٹروڈیوز کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے ہیں ہمارا یہ اختیار ہے یہ نہیں ہے اور اگر کمیٹیوں کا دیکھیں نا اب یہ جو طالبان کی کمیٹی ہے اس میں مولانا سمی الحق پروفیسر ابراہیم صاحب ہیں اور اور بھی مولانا صاحب ہیں وہ عزیز صاحب اور ایک اور بھی میں نے دیکھے بیٹھے ہیں نام مجھے نہیں ہے ابھی یاد آ رہا تو اسی طرح اگر یہ سب تو یہاں ہی پھر رہے تھے اس میں اگر ملاقاتیں ہوں تو کوئی برائی بھی نہیں ہے اگر ان ملاقاتوں سے کوئی پوزیٹیو چیز نکلتی ہے تو اس میں باقی جانتا ہے کہ اختیار ہے گورمنٹ کمیٹی کے پر انہیں کہا کہ جی آپ منوا سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں یہ نہیں منوا سکتے یہ وہ چیزیں منوا سکیں گے جو قابل ایسے ہوں جو کہ مانی جائیں تو میرا خیال ہے ریزنیبل ڈیمانڈ دونوں طرف سے آئیں تو میرا خیال ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا رائیٹ سر مسود صاحب آپ کا نکتہ کنوے ہو گیا مگر یہاں مجھے ایک بریک لینا ہے ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین بدستور ہمارے ساتھ موجود ہیں مسود شریف خٹک صاحب مسود صاحب سر میاں نواز شریف صاحب تین فروری کو حکومتی مفلسی کا گریہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ ترقیاتی کاموں کے لیے پیسے کہاں سے لائیں یا تو قرضہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے جیب میں تو اگر حکومت ہماری اتنی قلاش اور اتنی مفلس ہے تو ہر ایرے غیرے کو عوام کی جیب پہ ڈاکہ مار کر بلٹ پروف اور بم پروف گاڑیاں دینے کی کیا ٹک ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا ہوں کہ پاکستان میں ایک ایک اکانومیسٹ نہیں ہوں بہت سارے لوگ جو اکانومی کو سمجھتے ہیں وہ سن رہے ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی ٹھیک کرنا جو ابھی پی ایڈیز اور ان لوگ کے بس کی بات نہیں ہیں پاکستان کی ایک پریکٹیکل اکانومی ہے آپ دیکھیں کہ بیس پچیس روپے سے لے کے ڈیزل کہاں چلا گیا ٹیٹرل کہاں چلا گیا آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کا کوئی دوست آپ کو یاد آتا ہے کہ جس نے گاڑی کھڑی کر دی ہو کہ جی ڈیزل بہت مہنگا ہو گیا ہے میں گاڑی نہیں چلا سکتا سرکوں پہ دیکھیں بمپر ٹو بمپر ٹرافیک چل رہا ہے یعنی آپ ملک کو اگر دیکھیں تو ملک اے ون سب چل رہا ہے ٹھیک ہے بے رزگاری ہے اور غربت بھی ہے بٹ پھر وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کے دیہاتوں میں ہیں اور جو یونیفارم ڈیولپمنٹ کی میں نے بات کی تو اکانومی آپ کی میرا خیال نہیں ہے کہ اتنی گئی گزری ہے کیونکہ جتنے بھی آپ کے فورن ایڈز ہوتے ہیں تو حکومتوں کو چلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے باقی آپ کی اکانومی آپ کا اس کو پریکٹیکل طریقے سے کتاب سے نکل کر میرا خیال ہے پاکستان کی اکانومی ٹھیک کرنا کوئی بہت بڑا مشکل کام نہیں ہے بٹ اگر آپ نکلیں اور تھوڑا سا ان کی طرف یہ آئی ایم ایف اور ادھر ادھر دیکھنے کہ کرزہ کہاں سے ملے گا اس کو دیکھنا چھوڑ دیں آپ اور اس ملک کے اندر جو اکانومی چل رہی ہے جو وہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے مگر ہے ضرور اس چیز کو آپ کسی طریقے سے کارڈینیٹ اور اورگنائز کر لیں تو پاکستان کی اکانومی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سر میاں نواز شریف صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ قصہ خوانی سینما میں جو دھماکہ ہوا تھا اس کے لیے بنا ثبوت بھارت کو مرد الزام ٹھہرانا درست نہیں ہے یہ بھارتیوں سے زیادہ بھارت کی جو محبت میاں صاحب کے دل میں موجزن ہے اس کا سبب کیا ہے اور اس مرض کا علاج کیا ہے دیکھیں ایک بات میں یہ کہوں اور اگر آپ کا چینل انڈیا میں بھی سنا جا رہا ہو تو میں یہ کہوں گا کہ انڈیا کو بھی یہ ریالائز کر لینے چاہیے کہ اب ان کو پاکستان کے ساتھ یہ ریس چھوڑ دینی چاہیے یہ پاکستان کے اندر جو حرکتیں کر رہے ہیں جو قسم پلوچستان میں دیکھیں پتہ ہے سب کو ان کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے اور اگر ہمارے ایڈنسیز کو نہیں پتہ تو میں پھر بڑا حیران ہوں گا اب ان کو بھی چاہیے کہ اپنے بھوکے ننگے لوگوں کو کھانا کھلانے کی قابل بن جائیں ایک عرب سے زیادہ بڑا ملک ہے کتنا بڑا ملک ہے نیوکلئر پاور ہے سارا کچھ بڑے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ ڈیولپٹ کنٹری کہہ سکتے ہوں اسی طرح ہماری بھی جان چھوڑیں تو ہم بھی کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو اس سلسلے میں اگر گورنمنٹ تھوڑا بہت وہ کرتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ چیز باور ہو دنیا پر لیکن ایک سٹیٹمنٹ سے پاکستان کا ڈیفنس یا یہ چیزیں خطرے میں نہیں پڑتی سب دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کبھی بھی جنگ پہ چلے گئے تو دونوں یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو ٹوٹلی تباہ کریں اور اس کے بعد نہ پاکستان کھڑا ہو سکے گا نہ انڈیا کھڑا ہو سکے گا اب یہ چیز دونوں طرف کے رہنماؤں کو سمجھنی چاہیے اور میرا خیال ہے یہ جو خامخا کا ریٹ ریس ہے مختلف قسم کی ڈیفنس میں ادھر ادھر اور یہ خرچہ جو دونوں سائٹ کرتے ہیں اور ڈیولپمنٹ کے کاسٹ پہ کرتے ہیں ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی لوگ خوش نہیں ہوں گے پاپیلیشن خوش نہیں ہوگی تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ ایک ملٹری کی سٹرنگ وہ ہوتی ہے کہ جب اس کے پیچھے ایک خوش باش پاپیلیشن کھڑی ہو اگر ایک ملٹری کے پیچھے چاہے انڈیا ہو پاکستان ہو کوئی اور ملک ہو ریشیا بھی آپ نے دیکھ لیا جب کی ٹوٹا تھا اتنی بڑی ملٹری تھی مگر اس کے پیچھے ایک خوش باش سسٹم اور ایک خوش باش پاپیلیشن آبادی نہیں تھی ایک قوم نہیں تھی یہ بھی ہمیں آپ سمجھنا چاہیے اور پاکستان اور انڈیا کو میرا خیال ہے ڈیولپمنٹ کی طرف زیادہ آنا چاہیے انڈیا کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستان اب ایسی چیز نہیں ہے جس کو وہ آنکھوں دکھا کر یا کسی طریقے سے سب جوگیٹ کر سکے تو جب یہ پوائنٹ کلیر ہے کہ آپ پاکستان کو سب جوگیٹ نہیں کر سکتے تو میرا خیال ہے انڈیا کے لیے بھی ایک دانشمند آنا چیز ہوگی ناظرین اسی کے ساتھ مسود شریف خٹک صاحب کے ساتھ ہماری اس گفتگو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے ان کی آراز سے ان کی رائے سے مختلف معاملات پر جو انہوں نے دی آپ کے ساتھ تک متفق ہیں اس کا فیصلہ آپ پر شوڑتے ہوئے یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے نور العارفین صدیقی کو اجازت دیجئے فی امان اللہ